اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں یہ باسد بھائی کا صبح اگزائم ہے تو اگزائم کی جگہ پہنے کی تھوڑے ٹریننگ لیتے ہیں بتائیے گا انشاءاللہ اللہ کرے پاس ہو جائیں صبح آپ بتائیے گا کتنے پرسنٹ چانس ان کے ٹھیک ہے جی چلو جی باسد بھائی لیفٹ اشارہ لگا لو ہینڈ بیک ڈاؤن پہلے گئر ہینڈ بیک ڈاؤن شولڈر چیک کرو شاپاش اوکے سینٹر میرر چیک کرنا جب نکلو گے تو میڈل والا میرر ریئر میرر درور دیکھنا ٹھیک ہے آگے دیکھو آدمی ریسے پاؤں ہٹا دو پولیس کے ساتھ آپ کے سامنے آدمی ہے چاہے وہ دور ہے آپ نے ریسے پاؤں ہٹا دینا ٹھیک ہے شاپاش تھوڑا رام سے جاؤ یہ جگہ سہی نہیں ہے کھانی ہے کھانی ہے دو میں دو میں یہ تو روڑ مجھے پاکستان کی یاد دلا دیتا ہے جا جاؤ سیدھا جاؤ ہمارے سیٹی کا روڑ ایسا ہی ہے لیفٹ جو شاپاش سینٹر میرر ضرور دیکھا کرو گاڑ تیز کرو تیز کرو گاڑی ابھی ہم نے سکنل سے لیفٹ جانا ٹھیک ہے بسی لائن سے ہی جا سکتے باپ جاؤ یار بسید پچھے سے کیوں بریکے لگا رہے ہیں اسے پاؤں ہٹ آ دو بھی کرو گاڑ ہرام سے پہلے گاڑی سیدھی کرو گاڑ سیدھی کرو گاڑ آپ تیز کرو یہاں تیز کرو گاڑی پولیس کے ساتھ اپنی تیز چلانی ہے روڑ لیمٹ کے حساب سے اب واپس اپنی لائن میں آو ابھی پولیس کے ساتھ آنا ہے لیکن ابھی آپ یوٹن کرو جو لیسے پہنٹ آو تھوڑا سا سا باش دو کرو ادھر اندر آ کے دو کرنا اچھا یہاں پہ ایک نہیں کرنا اور روک دو گاڑی فل کاٹ کے پول کاٹ کے روک دو گاڑی یہ یہ تریقہ ہے جب آپ یوٹن کی لائن کے اندر آتے ہو نا تو تین میں اندر آو اور اندر آ کے دو کر دو لیکن ایک نہیں کرنا کچھ لوگ چلو جاؤ کچھ لوگ کیا کرتے پہلے ایک کر دیتے ہیں جو پہلے ایک کرو گے ڈالو جاؤ سکنل سے یوٹن کرو یہاں بریک کرو دو کرو شاباش ایک نہیں کرنا ابھی گاڑی موو ہوگی تو دو میں موو کر دو چلو موو کرو دو میں گاڑی رکے گے تو گے ریک کریں گے ٹھیک ہے آپ تو آپ نہیں جا سکتے آپ نہیں جانا بریک کرو وہ بھی نہیں گیا وہ جا سکتا تھا گے جاتا تو لیکن کوئی بات بس اس سے زیادہ آگے نہیں ٹائر نظر آنے چاہیے بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے نا تو سارا کچھ ساف ساف نظر آتا ہے موسم ساف ہے گل چلو شاباش جاؤ دوسرا لگاؤ ٹھیک ہے شولڈر آگے جا کے فل گماؤ باسد گاڑی بلکل سیدھی آنی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے کلچ ہاف چھوڑو ریس دیو ریس دیو ریس دیو ریس دیو ابھی بھی تھوڑی گاڑی مجھے لگا ادھر گئی ہے نہیں غلط بات ہے دیکھیں جی آپ یہ خیال کریں لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے تو ایک یوٹن کیا تھا بلکل صحیح کیا تھا گاڑی اس کے سیدھی ہوئی ہے تھوڑی سی لائن کے پاس گئی ہے ٹیڑی ہوئی ہے تھوڑی ایک تم گاڑی آپ کی سیدھی آنی چاہیے اگر ہلکی سی بھی آپ کی ادھر ادھر لیفٹ رائٹ میں گاڑی سیدھی نہ آئی تو یہ غلطی ہے آپ کی یاد رکھیے گا دس نمبر غلطی ہے یہ لیفٹ جاؤ صرف بریک کرو آپ دھو کرو آپ نے کیا کرنا ہے جب جیسے جیسے گاڑی سیدھی ہو رہی ہے ایسے ایسے تیز کرنا ہے اور گاڑی ایک دم سیدھی آنے چاہیے سٹیرنگ جلدی سیدھا کرنا ہے چلو یوٹن کرو شاباش لائن کے ساتھ آر رکھو رائٹ اشارہ لگاؤ شاباش ایکزٹ کرو تیسرہ ڈانو شاباش ایسے مینہ جو اوٹن کرو یہ درس شوال در دو گرو گری گرو کلا جروہ کرکو ایک جگہا تیز گرو شہباش جب پھر یوٹن کرا یہ جٹکہ آ رہے تھوڑا سا یا کلاچ کا کلاچہ رام رام چھے ہوڑا بریک فل کٹ کرو چلو جو وہ سلو آ رہا ہے چلے جو باسی پاؤر اوکے رکھنا ہے میں بتاؤں گا چلو 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 یہاں بے سیدھا کرو جلدی ریز جاتا ہے ایسے شہباش جلدی جلدی سیدھا کرنا ہوتا ہے جب کلاچ دباتے ہو ریز سے پاؤں ہٹا دیا کرو چلو تیسرا لگاؤں شہباش ٹھیک ہے اب سگنل سے لیپٹ جاؤ گاڑی آ رہے پیچھے چلو شولڈر شک کرو سینٹر میرر جاؤ لیپٹ میں جاؤ صرف بریک کرو آپ کلاچ دباؤ ابھی نہیں کرنا گئر ایک ابھی نہیں کرنا اب گئر ایک کرو جب تمہیں پتہ ہو جائے نہ کہ مجھے ابھی رکھنا پڑے گا پھر گئر ایک کرو اور اس نہیں کرو چلیں جے سیگنل سے لیاپٹ جانا ہے گئر چینج کرو چلو 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 چلدی چلے جب باست چلے جب اللہ اکبر باست میں ابھی کیا کہوں آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ بہت غصہ ہوتے ہیں اب یہ حرکت دیکھو آپ کو سیگنل سے لیفٹ کہا تھا میں نے ہاں کہا تھا کہ نہیں آپ گئے سیگنل سے لیفٹ یہ لیفٹ ہے لیفٹ جانا چاہیے تھا میں کیا بھی راؤن دو تین بار کہا آپ کو یہاں جاؤ یوٹن کو رشاہ باش دوبارہ واپس ہو کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کوشش کرو کوشش کرو گلت کو کور کرو ٹھیک ہے دوبارہ نہ ہو اب اس لیے آپ گلتی کرو گا اس لیے ہو تو سیکھنے ہوں گے سیکھنے آئے ہو نا گہرے کرو آپ گلتی نہیں کرتے تو سیکھنے کا کیا فیر آپ کو فائدہ ہے نہیں آتا تو اس لیے آتے ہو نا گلتی ہو جائے کوئی مسلہ نہیں ہے اس کے بارے میں دوبارہ مت سوچو آگے دیکھو دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یلا جاؤ کیونکہ اگر آپ گلتی کے بارے میں دوبارہ سوچو گے تو پریشر لوگے پریشر لوگے تو گاڑی پریشر میں صحیح نہیں چلتی لیفٹ جاؤ پریشر میں آپ اور گلتی کرتے ہو ہاں یہ جی آپ بھائی بھی سب سنیں جب آپ آپ کو آپ سے کوئی گلتی ہو جائے نا ڈرائیونگ میں یہ جب آپ سے کوئی گلتی ہو جائے نا ڈرائیونگ میں تو اس کے بارے میں مت سوچیں ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں کہ آگے نہ ہو وہ ٹھیک ہے اگر آپ پچھلی گلتی کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا تو کیا ہوگا آگے پھر آپ پریشر لوگے جب پریشر لوگے تو پریشر میں گاڑی صحیح نہیں چلتی ہے پریشر میں پھر لازم آپ اور گلتییں کرو گئی ٹھیک ہے چلو تیز کرو گاڑی ساباز ایسے ہی ہے یہ گاڑی چلو اب راستہ یہ گلی دیکھو گلی کا سامنے نہیں آنا آپ آجو رائٹ آگے دیکھو فوکس زیادہ آگے رکھو یہاں اس روڈ میں زیادہ تیز گاڑی نہیں چلا رہی آپ نے لیفٹ جاؤ ری سے پاؤں ہٹاو صرف بریک کرو آپ کلچ دبا کے دو کرو دو میں چلو چلتے رو شاہ باش اب کلچ دباؤ گیر ایک کرو ادھر لازم تھوڑا رکھنا ہے سٹاپ کا سائن ہے دیکھو چلو وہ لائن نیچے ٹچ نہیں کرنی ہے دیکھو چلو گیر لگاو سگینل چھے لیفٹ جاؤ چلو گیر لگاں شولڈر بس بریک کرو دو کرو چلے جاؤ میں ہوتا میں نہیں پتا کیا کرنا تھا پیچھے سے تھوڑی آستہ کرتے رہنے تھی گاڑی چلتے رہنے دے نی تھی جب گرینا ہوتا وہ دو میں گاڑی اٹھا لین تھی یہ در بلکل روک کے گاڑی چالو کرنے سے پریز کرو مینوال ہے نا مینوال گاڑی پر جب روک لوگے تو ٹائم لے گی وہاں گلتی کے چانسز زیادہ ہوتے تو اب جب وہ آپ کو دور سے اجمان میں یہ تو فائدہ ہے نا اجمان میں جو سگنلز ہیں اس میں کانڈون چلتا ہے تو کانڈون میں کیا کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سگنل کھلنے والا ہے وہ پیچھے سے بندہ جو نا اس ریدم میں تھوڑا گاڑی پیچھے سلو کر لے تاکہ چلتی چلتی گاڑی جو ہے نہ نکل جائے سگنل سے رائٹ جو چلیں جی اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں چینل